بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور منافق دکھائی ہے ادھر میں اس کا پردہ چاہ کرتا ہوں اور فی الحال میں تھوڑی سی ادھر یہ بھی بات کر دوں کہ گالیاں جو اس نے دی ہیں ہمارے بزرگوں کو ان کو میں اس وجہ سے نظر انداز کرتا ہوں کہ یہ ایسا شخص ہے جس کی گالیوں اور اس کی بد زبانی سے نہ صحابہ اکرام بچتے ہیں نہ سیدنا امیر معاوی رضی اللہ علیہ وسلم نہ آہل بیعت بچتے ہیں بلکہ خود امام علی مقام رضی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بھونگتا ہے اور پھر میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں تک کہ آئیمہ مجتہدین میں سے امام احمد بن حنبل اور امام شافی رضی اللہ عنہ ان کو بھی یہ شخص یزیدی اور وہابی کہہ چکا ہے اور پھر آلالہ حضرت امام احل سنت اور شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمہ اللہ ان دو حضرات کو بھی یہ شخص یزیدی کہہ چکا ہے اس کی باتوں کا لازم بین ہے اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو بھی یزیدی کہہ چکا ہے یہاں تک کہ اس شخص کی غلیظ حقوں سے آہل بیعت عظام کی باق بیبیاں جن کا آنچ چلنا د دیکھا تھا محرومہ نے ان پاک بیبیوں کی عزت پر اس نے حملہ کرنے کی کمینے شخص نے کوشش کی ہے نا پاک جسارت کی ہے تو ایسے شخص کے مطالق میں اب کیا اس بات اس پر گلا کروں کہ وہ قبلہ چشتی صاحب یا بڑے حضرت صاحب کے خلاف بولے ہمیں تو غیرت ہے سب سے پہلے ان حستیوں کی ہے کہ جن کا ماننا جن کا عدب اور تازیب ہمارے ایمان کا حصہ ہے اب دیکھیں اس نے غائبانہ نماز پڑھنے کو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کو یزیدیوں اور وہابیوں والا طریقہ کہا اس کو کہو اس کے جو چیلے چمچے ہیں چند لاؤنڈے جن کو کوئی پناہگاہ نہیں ملی کسی طرف سے اور اس کی جھولی میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں خصوصاً حجر ویڈولا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس کمینے سے کہو کہ یہ کلہ ماہ کی طلاقی قسم اٹھا کر کہے کہ اس نے یہ بات نہیں کہی تو مجھے بتاؤ کیا امام احمد بن حنبل اور امام شافی اللہ رحمہ ان دو حضرات کے موقف نہیں ہے ان کا مذہب نہیں ہے غائبانہ نماز جنازہ کو یہ جائز نہیں سمجھتے تو جو یہ اس طریقے کو کہے کہ یہ یزیدیوں اور وہابیوں والا طریقہ ہے تو مجھے بتاؤ کہ جو اتنے بڑے اماموں کے خلاف بھونکے اس پر ہم کیا گلہ کریں کہ وہ حضرت صاحب کی بلا قدب کرے یا چشتی صاحب کے خلاف نہ بھونکے اس نے بھونکنا ہی بھونکنا ہے اور بھونکتے ہی مر جانا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم اس بطرین ماحول میں جی رہے ہیں جہاں پر خدا تعالیٰ کو بھونکنے والے کی سزا نہ کوئی قانونی طور پر ہے مل نہیں ملک کے آئین و قانون میں تو وہاں پھر کسی اور کی عزت کا کیا بات کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو باعزت رہا کیا جائے اور اس شاکان رسول کو اللہ تعالیٰ معاف کرے تختہ دار پر رڑکایا جائے وہاں ہم کسی اور کی عزت کی کیا بات کریں جہاں دن رات رافضی کتے صحابہ راہل بیعت کی عزت پر حملہ کریں اور ان کو بھونکیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو بھونکیں وہاں ہم کسی اور کی عزت کا کیا مطالب کریں کسی سے اب یہاں تک کہ اب پیچھے کیا بچا اب یہی ابو جہل قبلہ چشتی صاحب نے عقیدہ احل سنت کا تحفظ کرتے ہوئے اور احل بیعت کی عزت کا تحفظ کرتے ہوئے یعنی جو ان کی عزت پر حملہ رافضی کرتے ہیں کہ ان کی عزتیں ماذ اللہ کربلا میں جی چادریں اتر گئیں ان کی بیجتی کی گئی یہ خیموں کو آگا لگائی گئی چشتی صاحب قبلہ نے یہ فرمایا کہ کوئی ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی جس میں ان کی چادریں اترنا اور ان کی بیجتی اور یہ سب کچھ ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے لہٰذا تو احل بیعت کی عزت اس طرح تم ان کی عزت پر ایسے داغ نہ لاؤ اللہ حضرت جو فرماتے ہیں کہ ان کا آنچل نہ دیکھا تھا سورج اور چاند نے آنچل نہ دیکھا تھا مہر و ماہ نے تو بتاؤ مجھے یہ تھا امام احل سنت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان احل بیعت بے عدب گستاخ فرقوں کو بتا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی یوں کہا کرتے ہیں سنی عزت و شان احل بیعت تو ملعون تولہ یہ یہاں تک بھونک چکا ہے کہ جو احل بیعت کی عزت یہاں تک کہ یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق یہ بھونکتے ہیں کہ انہوں نے ایک کافر شخص کو ولی حد بنا دیا آپ دیکھیں جو کہتے ہیں اور پھر دیکھیں صحابہ نے ماد اللہ پھر کافر کی بیعت کی کہتے جو ہیں کہ یزید اس وقت کافر تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے وہ کافر تھا کافر کے خلاف اٹھے یہ مرتبان بھولا ہے اور یہ ابو جہل بھی اسی کا ترجمان بنا ہوا ہے اور انہی کے ہی وہی گروہ اشکیہ جو ہے اس کا ہی یہ ترجمان بنا اور انہی کی جھولی میں یہ بیٹھتا ہے اور وہ اس کی جھولی میں بیٹھتے ہیں یعنی دونوں طبقے آپس میں یہ شیر و شکر ہیں تو یہ کمبخت یہ اس کو ادھر غیرت نہیں آئی کہ مرتبان اور پھر دیکھیں اس کا بھائی وہ کہتا ہے کہ ماد اللہ صحابہ اکرام نے لانتی بیعتیں کی اور لانتی تو میں اسے کہوں گا جو کہے کہ صحابہ نے لانتی کام کیا وہی لانتی ہو سکتا ہے ماد اللہ ماد اللہ صحابہ اکرام اور کہتا ہے کہ جان کے خوف سے لانتی بیعتیں کرتے رہے صحابہ اکرام اور لانتی ہو کچھ تک شرم کرو آہل سنت کا عبادہ اڑکا تم ایسے بھاؤکتے ہو آہل بیعت پر اور آہل صحابہ اکرام پر اور پھر دیکھیں ان کی مکاری دیکھیں ان کا فریب دھوکہ دیکھیں اور امام آہل سنت آلہ حضرت کا نام لیتے ہیں آلہ حضرت تو فرما رہے ہیں کہ جب خبیص امام اہل مقام دی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ امام نے خبیص کوفیوں کے وعدے پر قصد فرمایا جب انہوں نے خطوط بھیج کر وعدہ کیا کہ ہم آئیں آپ کی مدد کریں گے آپ کی بیعت کریں گے آپ کی حکومت بنائیں گے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنے اجتحاد کی مطابق تشریف لے گئے آہل حضرت فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے خطوط بھیج کر وعدہ کیا تو امام کے متعلق فرماتے ہیں خبیص امام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر وہ کافر تھا اور دین ہلاک ہو رہا تھا ہلاکت دین دین کو بچانے کے لئے نکلے تھے اس وقت تو مجھے بتاؤ صحیح صندہ چشتی صاحب نے یہ ثابت کیا کہ چار حضرات حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر بن عاس حضرت عبداللہ بن زبیر ان چاروں حضرات کے مطلق صحیح صندہ سے ثابت کیا کہ ان حضرات نے روکا کہ آپ نہ تشریف لے کے جائیں اب دین ہلاکت ہو رہا ہے امام جا رہے ہیں بچانے کے لئے اور دین کو ہلاکتا دیکھ کر جن صحابہ نے روکا لانتی ہو تمہارا فتوہ ادھر کیا لگے گا جو دین ہلاکتا ہے کہ ہلاکتا ہے آپ نہ جائیں اس کے مطلق کیا کہو گے بھونکو تم چشتی صاحب کا بہانہ بنا کر بھونکنا چاہتے ہو آلِ بیت اور صحابہ پر اور پھر دیکھیں ادھر جا کر دین ہلاکتا ہے اگر کہیں کہ یزید کا ظلم کی وجہ سے دین ہلاکتا ہے یا اس کے فسق و فجور کی وجہ سے یا اس کے کفر کی وجہ سے تو وہ تو اپنی جگہ کہیں میں بڑھ کے اور بڑھ گیا ہے امام مسلم کی شہادت کے بعد ہے اس کا ظلم تو اگر آپ کہیں کہ اور بڑھ گیا ہے تو پھر تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ کیوں رجوع فرمارے ہیں آلالحظرت فرمارے ہیں شاہ کے محقق فرمارے ہیں اتنے بڑے آئمہ آپ مجھے بتائیں کہ دین ہلاکتا ہے ہو رہا ہے بقول آپ حضرات وہ دین ادھر ہلاک ہو رہا تھا یزید جیسے لونڈے سے ڈرکار وہ بیٹھے ہوئے تھے لانہ تو ایسے کتوں پر جو صحابہ کے مطالق ایسی بقواز کرتے ہیں اب دیکھیں یہ کہتے ہیں جی ہلاک ہو رہا تھا امام اس لئے اٹھے اب ادھر جا کر جو رجوع فرمارے ہیں اور واپسی کا ارادہ فرمارے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنی اسواریاں مول لیں اور اے واپسی کو پلٹنے لگیں لیکن ان خبیصوں نے آپ کو ظلمن شہید کیا آپ نے تو تین شکے بھی ادھر پیش کی لیکن ان لانتیوں نے آپ کو ظلمن شہید کر دیا نواز سائے رسول کو اب انہوں نے آپ اس لئے اللہ اگر فرماتے ہیں کہ مظلوم شہید ہیں آپ پر انہوں نے ظلمن شہید کیا کیوں کہ جاوہ پر جو فرمارے ہیں اپنے اس ارادے سے تو پھر ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ آپ کو شہید کرتے اس لئے وہ لانتیوں نے جو کام کیا ان پر لانت پڑتی رہے گی لہٰذا اب ان پر ایک سوال ہے کہ اگر دین حلاق ہو رہا تھا امام واپس لوڑ رہے ہیں اب دین بچانے والا فریضہ جو آپ امام پر اپنے بادل نظریہ کے مطابق آپ امام پر وعائد کرتے ہیں بتاؤ وہ امام نے چھوڑا کیوں ایسے لانتی اگر جن کی زبان گندی زبان سے نہ آہلِ بیت بچیں نہ صحابہ بچیں نہ شریعت کے امام بچیں نہ امام احلِ سنت بچیں نہ شیخ ایک محقق بچیں نہ امام غزالی بچیں تو ایسے کتوں کمینوں سے نہ حضور علیہ السلام کی وہ نواسیاں بچیں جن کے سر کا بال گھر میں سورج نہ دیکھ سکیں ایسوں کے مطلق یہ بھونکیں کہ وہ ان کی چادریں اتر گئی تھیں اور اگر کوئی محافظہ احلِ سنت محافظہ احلِ بیت وقیتہ احلِ سنت اور محافظہ احلِ بیت چشتی صاحب جیسا حق بیان کرے اور کہے کہ کہیں ثابت نہیں کہ ان کی چادریں اتر ہیں یا اس طرح کی بیعزدی کسی نے کی ہاں ظلم کیا ان لانٹیوں نے ظلم پرلے درجہ کا کیا لیکن چادریں اتارنا بیعزدی اس طرح جس طرح آپ اور یہ فلمیں بناتے ہیں اور یہ رافضی لانٹی کرتے ہیں ان کتوں نے جو احلِ بیت کے بیعزدی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے ظلم پرلے درجہ کا ہوا ہے لیکن یہ بیعزدی والا کام یہ ادھر نہیں ہوا اگر کسی مائی کے لال میں جنرت ہے تو وہ ثابت کرے ورنہ جو احلِ بیت کی عزدوں کی مطلعہ اس طرح کی بکواس کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ دیں گے جب تک ہمارے جسم میں جانا ہے نہ ہم صحابہ کی عزت پر کسی کو پھونکنے دیں گے نہ احلِ بیت کی عزت پر اور یہ جن کی غلی زبان سے یہ اتنے امام صحابہ علی بیت گھر والیاں حضور علیہ السلام کی امام حسین پاک کی گھر والیاں یہ سب نہ بچ سکیں ان سے ہم یہ کیوں مطالبہ کریں کہ تم چشتی صاحب کی عزت کرو لہٰذا آج کا میرا یہ مفتقو کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنے استادوں کا یا اپنے حضرت صاحب کا ان کا یہ ان کی عزت کا مطالبہ ان سے کرتے ہیں نہیں ایسے خبیصوں سے ہم ان کی عزت کا مطالبہ کرتے ہی نہیں کیوں کہ یہ ان کے خلاف کیوں بھونکتے ہیں میں یہ بھی آپ کو نکتہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ جتنے بھی بھونکنے والے ہیں ان کے دل میں سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا خصوصاً بغض ضرور ہوگا یہ میرا چیلنج ہے اور اس کا نہ دین کامل ہوگا نہ وہ غیرت مند ہو سکتا ہے ڈلہ بغیرت ڈیوس بیمان اور شریر قسم کا انسان اور جس کے عقیدے میں خرابی ہو صحابہ کا بغض ہو آہل بیعت کا بغض ہو وہی جشتی صاحب کو اخلاف بول سکتا ہے دوسرے تیسرے کو میں نے نہیں دیکھا جو صحیح العقیدہ آہل سنت کا عالم ہیں وہ تعید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چلو ٹھیک ہے جی ان کا انداز میں سختی ہے لیکن باتیں ان کی حق ہیں ان کا نہ توڑ ہے اور نہ کوئی جواب ہے اور خصوصاً میں نے جو حجری ٹول ہے نا ان کو تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا انداز وہی دیو بندیوں والا ہے جس طرح امام احل سنت الشاہ احمد عزاق عمرین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کے دلائل کا توڑ تو کسی کے پاس نہیں ہے آج تک وہ اپنی گیلی شلوار کو ہاتھ لگا کر وہ رو رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اللہ حضرت کی دلیلوں کا جواب نہ کسی ان کے بڑھوں سے بن سکا اور نہ اب والے جو دیو بند ان کے پاس ہے لیکن ایک چیز ان میں ہے کہ وہ آلہ حضرت پر اعظام لگانا ان کا بھی کہتے ہیں جی وہ فلان کرتے رہے وہ فلان کرتے رہے وہ وہاں گئے وہ چھوٹے ہوتے یہاں کرتے رہے یعنی کس طرح کی غلیظ بقواسات جس طرح کی آلہ حضرت کے متعلق ہم نے دیو بندیوں سے سنی ہے نا بہو بہو اسی طرح کی بقواس ان کے زبان سے ہمیں سننے پڑ رہی ہے اور بلکل وہی اندازہ ہے ان کا دیو بندیوں والا اور الحمدللہ جس طرح اللہ حضرت امام اعلیٰ سنت نے اپنے کلم سے اپنی زبان سے ان کے باطل نظریات کا رد گیا اس طرح وہی فریضہ نائب اعلیٰ حضرت امام الغیرت قبلہ چشتی صاحب وہی فریضہ جو عدا کر رہے ہیں لیکن مخالفین جو ہیں ان کے پاس وہی دیو بندیوں والا طریقہ ہے اب دیکھیں ایک اور میں دیو بندیوں والی بات پہلے بھی کیا کرتا ہوں اب بھی کرتا ہوں کہ آلہ حضرت نے انبیاء اللہ علیہ وسلم کی ازواج مہتحرات کے ساتھ مطلق شاہ باشی کا جو حوالہ دیا علم الفوزات میں یہ بات پڑی ہے میں نے تو وہاں اللہ حضرت سرکار نے امام ذرکانی کا حوالہ دیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں ان کتوں نے بقواہ ساتھ اللہ حضرت پر شروع کر دی اور امام ذرکانی کو چھوڑ دیا اب وہی کام یہ ابو جہل برادری یا جو اس کے جھولی میں بیٹھنے یا اس کو جھولی میں بیٹھانے والے وہ وہی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی چشتی صاحب نے یہ بات نہ کر دی وہ کتاب میں کہتے ہیں جی یزید کے لیے جی یہ دعائے مغفرت کرو حالانکہ چشتی صاحب نے یہ نہ اپنا موقع بیان کیا انہوں نے یزید کے مطلق موقع یہی بیان کیا کہ اس کو ہم فاسق فاجر ظالم کہتے ہیں فاسق فاجر اور اس کے جرائم کو ہم لزومن قریب بقفر کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس وقت یزید فاسق فاجر نہیں تھا جس وقت حضرت حمیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلی حد بنایا تو انہوں نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ وسلم کا نام تو سہیڑ پہ کر دیا اور وہ چشتی صاحب پر دھونس دیا اب بھونکتے امام غزالی کو سیدھے ہو کر تو پتا تھا نہ کہ جوتے پڑتے جو ہے نہ باری نہیں آنے اسی طرح اللہ حضرت سرکار نے رجوع کا کول فرمایا ادھر سرعام تو نہ بولے لیکن چشتی صاحب کے پردے میں اللہ حضرت کو بھونکے اس کے علاوہ شیخ محقق علیہ رحمہ تین شکوں والی روایت انہوں نے نقل فرمائی کتاب میں اب ابو چہل جو ہے اس کا میں نے ایک لیپ سنا اس میں کہتا ہے جی ان کا آگے لکھا ہے انہیں شیخ محقق علیہ رحمہ نے آگے لکھا ہے اوہ کبی نہیں ہو میں تو انہوں پوچھنا ماں کہ چشتی صاحب کے محقق علیہ رحمہ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ یزید اس وقت فاسق فاجر نہیں سی تو ڈابا وہ بات اچھ بنیا میں انہوں دسو کہ اس محقق علیہ رحمہ کوئی اللہ حضرت یا شیخ محقق علیہ رحمہ نے کوئی گا لکھی ہے کوئی صحیح ثابت کرو اس لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نہ کوئی بات ہے بس ٹان ٹان ہے اور وہ کرتے رہیں کتی کے بیچوں کی طرح گلر کی طرح یہ کرتے رہیں گے اور ان کی ٹانٹا باندھ نہ جس طرح دیوبندیوں کے بھی دک ہوئی ہے ان کی بھی نہیں ہونے گا لی لیکن دلیل اور حق وہ سبحان اللہ آج اس نے کہتا جی میں اپنا لہور آ گیا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ابو چہل جس کی اردو بولنے میں اور عربی کی غلطیاں چندے کلپوں میں چشتی صاحب کے ایک شاگرد مولانا محمد عرفان تونسوی صاحب انہوں نے اس کی ایک سو سے اوپر جہالتیں عربی پڑھنے میں جو وہ نمائیہ کی اور اس کو ظاہر کی اور اس کو ابو جہل جیسے کہا ویسے ثابت کیا لیکن اس بے شرم بے یا میں اتنی تھوڑی سی شرم ہوتی اگر کوئی سی خون حلالی ہو تو شرم ہے نا اگر خون حلالی ہوتا شرم ہوتی تھوڑی سی وہ حلالی ہونا یا نہ ہونا وہ میں ایک علیہ دا کلی بناؤں گا اس کا انوان دوں گا کہ یہ حلالی ہے یا نہیں وہ میں ثابت کروں گا اسی کے حصولوں کے مطابق خیر وہ بات کی بات ہے اب مولانا عرفان صاحب نے اس کی ایک سو سے اوپر جہالتیں اس کو دکھائیں چندے کلیپوں سے اور ان کی ایک بھی نہ یہ دکھا سکا اب اس کو شرم آنی چاہیے جن کا ایک شاگرد کام عمر جن کو ابو جہل نے کہا کہ جی یہ بچہ یہ بچہ اب میں نے کہا پتر میں کہا پتر ابو جہل جدوں میں تاریخ چاہیا نا اندھا صرف بچے ہی بڑے ہیں اب ابو جہل سا ابو جہل نا پھر بچے جنگے بدر ویخلا نہیں یقین ہے جنگے بدر دے ویچے ابو جہل جڑا سی بڑا ہوندھے گرور تکبر سی لیکن ویخلا عمر دلی آجنا لو بچے ہی سن نو صاحبہ خیر تو مولانا عرفان صاحب اب جشتی صاحب نے جو حتمی موقف بیان فرمایا اس کے آخر میں یہ لکھ دیا کہ کسی عالم کو کوئی اعتراض ہو تو وہ بالمشافہ مجھ سے بات کر سکتا ہے اپنے جو تحفظات وہ پیش کر سکتا ہے کوئی اشکال ہو تو تسلیم اخشواب لے سکتا ہے اب ان کا تو یہ کھلا چیلنج ہے تو وہ ہر بندے کو وہ دوبارہ دوبارہ وہ فون پہ بتائیں کہ تو آ سکتا یا نہیں آ سکتا کمینوں چشتی صاحب کے مدرسے کا دروازہ کھلا ہے جو اس گھنٹے علماء حق انبیاء علیہ السلام کے جو وارثین ہیں ان کی یہی شان ہے کہ وہ نہ ڈھرتے ہیں نہ چھپتے ہیں اور ان میں نہ کوئی تقلب بناوٹا ہے یہ تو کہتا ہے نا کہ مہینہ کہ جو مجھے خبر ہے یہ وہاں یہ ہو رہا تو میں کہتا ہوں کہ وہاں انبیاء کے وارث ہیں حضور علیہ السلام کی اٹھنے بیٹھنے گھر جانے ہر طرح کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے جو معمولات تھے ان وہ کتابوں میں بھی آئے صحابہ کے سامنے تھے بلکہ آپ نے نبوت کے اعلان کے وقت بھی فرما دیا کہ میں چالیس صاحب آپ کے سامنے گزارے وہ ڈرامے باز اور اداکار ہوتے ہیں جو کیمرے کے سامنے آئے تو اور ہوں اور جب گھر میں بیٹھے اور ہوں اور جب مدرسے میں جائے تو اور ہوں وہ میں ابھی وہ کھولنا نہیں چاہتا باتیں جو میرے ذہن میں آئی ہیں مرتبان کے متعلق اس طرح کی ڈرامے بازی خیر میں ابھی فیلال ادھر ہی رہتا ہوں کہ وہ ڈرامے باز اور ہوتے ہیں تو یہ ان کی زندگی ان کی چالیس سالہ دور تبلیغ عشتی صاحب کا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے تو تمہیں یہ باز کرنے کی ضرورت کیا ہمیں پتا ہے وہ سارے زمانے کو پتا ہے کہ امام الغیرت کے مدرسے میں جو کچھ ہے جس طرح وہ اس وہاں کا محول ہے سبحان اللہ اس طرح کا باقیدہ محول دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتا تو خیر یہ ابو جہل جو ہے اس کو یہ ڈرامہ رچانے اس نے کیوں ضرورت محسوس کی کہ جو لاہور سندر والا جلسہ تھا نا اس میں قبلہ چشتی صاحب نے جو روافظ کی جس طرح کہتے ہیں نا منجی ٹھوکی ہے وہ منجی جب ٹھوکی ہے نا تو ان کو بس ان کی نیدیں حرام ہوگئیں اس لئے پھر یہ مارے مارے تڑپے پھرتے ہیں نا جو تیرے در سیار پھرتے ہیں در پدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اب ان کو کوئی قرار نہیں آرہا یہ بے چین ہے اور باطل جو ہے حق جب بیان ہو جائے تو باطل ہی بے قرار ہوتا ہے حق والوں کو تو برنشانی لینے کی ضرورت نہیں اب میں ایک مثال دی دیتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ اپنا مکہ شریف چھوڑ کر جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ دیکھیں دو سال بعد کفار وہاں جا کر وہ گئے حملہ کرنے ہیں اب دیکھیں نہ ان کا کوئی بندہ مارا ادھر نہ ان کے کوئی چیز جرائی لیکن وہ کیوں گئے بس اسی وجہ سے کہ ان کو جو باطل نظریات اور جھوٹے اقابرین اور جھوٹے خدا تھے ان کا جو سر کچلا اپنی باتوں سے ہاتھ سے کچھ نہیں ابھی گیا باتوں سے یعنی کہ دین حق بیان کیا تو وہ بے قرار رہے دو سال بعد پہنچے تو اسی طرح باطل والے جو بے قرار ہیں جب چشتی صاحب نے جو نشتر مارا ہے حق کا تو ان کے جو زخم تو وہ بہت پرانے ہیں اب مختلف بہانے بناتے ہیں کسی کو اپنے پیر کی ٹکائی کا جو غم ہے کسی کو اپنے ملان کی ٹکائی کا غم ہے حقیقت میں وہ بہت جو تھے چشتی صاحب نے جو توڑے ہیں ان کا غم ہے ان کو تو یہ مختلف بہانے بنا کر تو میں درویشوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایسے شیعتین لاکھ آئے لاکھ گئے تو جن کے جن کا جنرل مشرق جیسا ڈکٹیٹر وہ کچھ نہیں بگاڑ سکا آج تم انہیں دھمکیاں دیتے ہو کہ میں اوپر سرکار تک بات پہنچائی ہے اور کمینیاں نہ حسین اندھا لہینا ہے تے سرکار کنوں آکھے آئی اور بدبخت اب بدبخت کمینیاں سرکار کنوں کئی جنہیں ساتھی تو سرکار ہو نا جڑے مدینہ شریف نے تیری سرکار گئی اتھوں تیرے کفر اور منافقہ جڑیے وہ واضح ہو گئی ہے اور میں ہوں تنوں آخر تیک چیلنج کرنا اگر تنوں مناظرے تا شوق ہے نا اگر تمہیں مناظرے کا ذرا بھی شوق ہے اور تمہاری یہ خواہش ہے واہری بکری کی طرح تو میں تیری مارنا چاہتا ہوں کیسے میں تجھے یہ بتاتا ہوں اب میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنا موقف وہ بیان کر دیا سابقہ مرجوع انہو اور یہ مرجوع انہو ہے سابقہ جو آپ نے پہلے بیان کیا تھا اس پر تیرے بھونکنے کی ضرورت نہیں ہے وہ مرجوع انہو ہے اور اس پر جو بھونکے گا وہ بے وکوف ہوگا یا جاہل ہوگا خیر میں یہ کہتا ہوں کہ اب تیرے اندر جرت ہے نا کیونکہ مناظرے سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے فریق ہیں اپنا موقف بیان کرتے ہیں تو پھر مناظرہ ہوتا ہے اب اگر تجھے جرت ہے نا تیرے اندر کوئی خواہش ہے کیڑا تجھے تنگ کر رہا ہے نیچے سے تو میں تجھے کہتا ہوں کہ اگر تُو حلالی ہے ایک پیوہ دائیں تھے تو اپنا موقف جنا وہ بھی تُو بھی اسی طرح بیان کر ہم سمجھ لیں گے کہ تُو حلالی ہے ورنہ مجھے پتا ہے کہ تُو موقف کیوں نہیں بیان کرتے کیوں کہ اہلِ حق جو ہیں وہی اپنا مذہب اور موقف پیان کرتے ہیں باطل والے جو ان میں تقیہ ہے اور روافض میں تقیہ ہے ایک عبادت ہے اور جو تمہارے نانگین روافض ہیں ان سے تجھے بھی کوئی راست ملی ہے نا تو اس لیے تم لوگ کرتے ہیں تقیہ اپنا اصل مذہب چھپا کر کبھی امامِ آلِ سنت کا نام لے یا ضرورت پڑے کبھی شیخِ محقیق یا کسی امام کا کبھی کبھی لے لیا اصل جو اندر کا گند ہے نا وہ تمہارے ظاہر بات ہے جو منافقہ جو وہ چھپتا نہیں سکتی سجائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے حصولوں سے تو میں آپ کو کہتا ہوں اگر تیرے اندر جرت ہے تو میں تجھے ساتھ دن کا ٹائم دیتا ہوں جاؤ اپنا موقف بیان کرو مسئلہ یزید میں چشتی صاحب نے تو یہ بیان فرمایا کہ اس وقت وہ فاسق فاجر نہیں تھا ثابت کر کہ تیرا موقف ادھر کیا ہے انہوں نے تو فرمایا کہ کسی امام نے یزید کی تکفیر کلامی نہیں کی آئمہ مجتہدین میں سے نہ امام شافی نہ امام مالک نہ امام احمد نہ امام آزم اور نہ امام آزم ورحمہ اللہ کسی نے بھی نہیں کی اور کسی سہیر ویسے اس کا کفر بھی ثابت نہیں ادھر اپنا موقف بیان کر تیرے اندر جرت ہے تو انہوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ کسی سہی سنت سے آلِ بیاد جس طرح یہ تم لوگ کتے بیان کرتے ہو یہ اس طرح ثابت نہیں ہے اگر تیرے اندر جلت آیا تو ثابت کر ادھر کیا طرح موقف ہے اگر صحیح سنت سے ثابت بھی کرنا ہے بیان کر بعد میں ثابت منادرے میں ہوگا اچھا اس کے بعد چشتی صاحب نے بیان فرمایا کہ وہاں پانی باندھ نہیں ہوا تیرے اندر جلت ہے پہلے موقف بیان کر اپنا اور پھر ادھر ثابت بھی کرنا ہے یعنی جو چیزیں ادھر بیان کرے گا وہ ثابت کرے گا اس کے علاوہ چشتی صاحب نے بہت کچھ بیان کیا ہے جو ان کے مواقف ہیں وہ انہوں نے بیان فرمائے ہیں تو انہوں نے انہوں نے تو جو کچھ بیان فرمایا وہ ثابت ہے اور اس کے مقابلے میں تیرے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل ہی نہیں اگر ہوتی تو ثابت کرتا پیش کرتا انہوں نے تو یہاں تاک فرمایا کہ کسی بھی بیعت کرنے والوں میں سے کسی نے انکار جس جس نے بھی انکار کیا ان میں سے کسی نے بھی اس کا فسک و فجر اس کا عذر نہیں بتایا یعنی کہ یہ عذر انکار کا سبب نہیں بتایا تو مجھے بتا اگر تیرے ادھر کیا موقف ہے بتا مجھے اور اس کو ثابت بھی کرنا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ حضرات جو روکنے امام پاک کا یہ خروج فرمانا یہ آپ کا اجتہات تھا ادھر موقف بیان کر اور اس کو صحیح سنے سے ثابت کر کم ہینے ہو کوئی توڑے تیلہ ایتے تیلہ لیکن میں آخر میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ رافظی کبھی حسینی نہیں بان سکتے حسینی ہیں امام احل سنت حسینی ہیں شیخ محقق علیہ الرحمہ حسینی ہیں امام اگزالی رحمت اللہ علیہ صحابہ حسینی تھے یعنی کہ حسین پاک سے محبت کرنے والے تھے احل بیعث سے محبت کرنے والے تھے احل بیعث صحابہ سے محبت کرنے والے تھے ہم حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں الحمدللہ اور تم ہی یہودی ہو تم ہی یزیدی ہو تم ہی کیوں کہ یہودی کے نظام ہیں کہ جو اصل محافظ ہیں تیرے اس ملک میں مدد کے لیے تو ان کو بکار رہا ہے ان کے ساتھ تصاویر اتارتا ہے اور ان کو المدد یا انگریز المدد یا غلامانے یہود کمینے آن تیرے جروہ تم دیئی تے اور پھر میں آخر تے گل کر دیا کہ تُو حضرت صاحب کی بلا جاسی استیاں نو کیوں نہ بھونکیں تُو انہ دلیاں دا مریدیں جڑے اپنے استانے تے شادی ہووے تیرے انڈیاں نچانا انہ دلیاں دا مریدیں کہ جڑے بھاد نظیر دی شان دے نظمہ لکھاں تو انہاں ہو رہا کھنا انہاں دا مریدیں جڑے اکھنا میں نو شیعہ پسندنے اس واسطے میں تیرے چیلنج کرنا کہ تیرے ساتھ دن تیم دینا تو دا ڈرامہ رہے جاندے میں ساتھ بجے پنچ بجے دو بجے میں وہاں آگیا یہ سب تیری ڈرامہ بازی ہے اپنی خود دو تھے پنڈیا لے دے بیچ بے کہ سب ٹاؤں 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 کرنڈے ہیں آنے میں لہورا میں فلانی جگہ تھے اتیار لہور تو کتھے میں اگر تو لہورا تھا تو لہورا لے جگہ تھے تصویر لہا کے اپنے نال کال دا ویڈیو بنا کے میں آبے کو فلانی جگہ تھے کھڑا ماں پرانی میں چلیں کر رہے ماں میں یہ کر رہے اور بیل فرض تو ہومیمی تو ہومیمی تو میں نے یہ دس بے وقوف انسان ابو جال واقعی ابو جال مولانا رفان صاحب نے سائی نا رکھیا درہ میں نے یہ دس کہ تاریخ دے ویچے آج تا کس ترہا پتہ ہے نا کہ اتھے ہو ہی حال ہندہ ہے بڑے ہاں بڑے ہندہ جڑا کے بیر میرے لیش آدے سامنے حسین علیہ وہاں بچھر بھی دا وہیہ سی کے تھلوں اٹھے ہی سی پشاب نکل گیا سی پتہ ہے اتھے ہو ہی حال ہندہ ہے ورنہ آج تک چشتی صاحب دینا جل ستے ویچ کس نے اخراج شائی ہوئے چشتی صاحب ہاں جو جلال اور باطلہ لیندے خلاف جو سخت الفاظ نے او چشتی صاحب جتے بھی جان کشمیر جان جس جگہ دے جان آگلے دے کار جاگ ہوتے بولتے باکی رئی گل گل کرنا دلیل دے نال او چشتی صاحب دے کار دے ویچ کو جاوے جدہ ورزی دشمن آوے دلیل نہ گل کرنگے اور تینوں پتہ ہے کہ وہ چیزہ میرکل نہیں ہے تو میں ڈرامار جا کے سوشل میڈیا دے اپنے جو شیاتین انہوں نے دے کرنا لہٰذا میں تینوں چیلنج کرنا کہ ساتھ دیندہ تیر کو ٹائم ہے اپنا موقع بیان کر تو میں تیرے کلامہ کا انشاءاللہ العزیز پھر دیکھا گا تو کتے پچھنا ہے اور میں کاری دریئے زیادہ دیر نہیں چلنا لی اپنا موقع بیان کر پھر تیر ناگلے دعا کرنگے وَمَا عَلِيَّا إِلَّا الْبَلَاغ